فلیپینس چپٹر ٹو ورس سکس اینڈ سیون جس نے پرمیشر کے سوروپ میں ہو کر بھی پرمیشر کے تلی مطلب پرمیشر کی برابری کرنا یا پرمیشر کے تلی ہونے کو اپنے وش میں رکھنے کی وسطو نہ سمجھا ورن اپنے آپ کو ایسا شنی کر دیا اور داس کا سوروپ دھارن کیا اور منوشی کی سمانتہ میں ہو گیا اس پنکتی پر تین بات مکہ ہے یشو کا انسان بننا یشو کا داس بننا اور یشو کا آگیا پالن کرنا خلی انسان نہیں بنے سمبٹ کر دی اپنے آپ کو وہ پرمیشر ہیں لیکن برابری نہیں کیے پرمیشر اپنے آپ کو خالی کر دیئے تو نے کیا خالی اپنے آپ کو چھوڑی ساری بہیما ہو کر خدا یشو نے اپنے آپ کو بنا منوشی سمان بن گیا داس سمان تو انہوں نے خالی خالی نہیں کیا انسان کا روپ لیا خالی انسان کا روپ نہیں لیا ایک سیوک کا روپ لے لیا مرے دعا ہے آج جتنے لوگو اچھا سن رہے ہیں ایک سیوک کا روپ دھارت کا لے لی لائف صرف اس چیز کے بارے میں نہیں میں نے کیا کیا لائف اس چیز کے بارے میں بھی میں نے کیا نہیں کیا آج وہ باتیں بتائیں گے جو پربو یشو نے نہیں کی وہ باتیں جو کر سکتے تھے میں سب وہ لوگ کر سکتے تھے آزادی کی اصلی پریبہشہ یہ نہیں ہے نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آزادی کے اصلی پریبہشہ ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے ہم صحیح کام کرنے کے لیے آساد ہو گئے اب جیسے میں نے بلے سویٹ سکسٹین سیونٹین ایٹین اس عمر میں سب بچوں نہیں بولیں گے کچھ بچے پھر بھی اچھے نکل جاتے ہیں لیکن اس عمر بچوں کے ہوتا ہم کو آزادی چیزے کیا کرنے کے لیے جو میرا منع ہے وہ کرنے کے لیے اس کو آزادی نہیں بولتے اس کو باغی پناہ بولتے ایک پاورفل ویکتی کا اصلی پاور کنٹرول کرنے میں اس پاور کو ریسٹرین کرنے میں آمین تو پٹھوی پر کوئی ایسا آدمی چلا نہیں ہے جو اتنا سامرتی ہوگا لیکن آپ کو چمتکار دیکھنا ہے آج میں کچھ ایسے چمتکار دکھاؤں گا جو ہوئے نہیں اور یہ ہوئے نہیں یہی چمتکار ہے دیکھیں میں بہت سوچیں ایک آدمی جو جیم جاتا ہے چھے پوٹ پانچ انچ کا ہے چھے انچ کا عدبود باڈی ہے ایبز ہے چیسٹ نکل ہوئی ہے دولے ہیں اس سے زیادہ پاورفل آدمی وہ ہے جس کو اپنے پر کنٹرول ہے ایسے بھی جو جیم میں جاتے ہیں نیا نیا سب کو ایسے ہاتھ مارتے ہیں ہر چیز کو جوڑ سے پکڑے گا جب مارے گا بھی اس کو اندازہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو پاور آگیا ہے لیکن پاور اصلی پاور پاور کو کنٹرول کرنے میں اس کو ریسٹرین کرنے میں آمین اس سے ہم پرمیشور کی بھی سینچیلتہ سمجھیں گے کہ پرمیشور اتنے پاورفل ہے کہ کسی بھی پاپی کو ایک منٹ میں ختم کر سکتے اب لوگ کی کنپلین ہے اگر پرمیشور ہے تو دنیا میں اتنا پاپ کیوں ہے اس سے تم پرے برہو کا کنٹرول سمجھ لو کہ ان کو کتنا ریسٹرین ہے اپنے اوپر کہ انہوں نے نیائے کا ایک دن فکس کیا آمین اور وہ پاپیوں کو بھی کیسے سہتے ہیں سہن شکتی سہن شیلتہ یہ آتما کا ایک فل ہے سہن کرنا تو آج میں وہ چمتکار بتاؤں گا جو ہوئے نہیں اور اس کو جب سمجھیں گے پرمیشور کون ہے پرمیشور کون ہے اور اچھے سے سمجھیں گے پہلا کام کیا کیا اپنے سامرت کو کبھی بھی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے استعمال نہیں کیا مطلب جب ان لوگ سنتے پڑھتے ہیں اس پرنگٹی کو کہ کتنا کھالی کیا اتنا کھالی کیا کی اپنے آپ کو پورا انسان بنا لیا یہ جتنے چمتکار ہوئے پربو نے اپنے فائدے کے لئے کوئی چمتکار نہیں کیا اگر تو پرمیشور کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے آگے دے کیوں روٹی بن جائے پربو ایشو نے نہیں کیا دوسروں کو پانچ ہزار لوگ کو روٹی کھلا دی لیکن اپنے لئے پتھر سے روٹی نہیں بنائیں یہ شکے پاس سامر تھا اپنی ضرورتوں کو چمتکار کر کے ایشو نے پتھر کو روٹی نہیں بنائے اگر ان کو چاہیے تھا ان کو جب کھانا کھانا ہو وہ اچھے سچ کھانا اپنے سامنے لاسکتے سے لاسکتے پر پہلا چمتکار کیا نہیں کیا اپنے ضرورتیں پوری کرنے کے لئے اپنے سامرد کو استعمال نہیں کیا اگر تھنڈ لگ رہی تھی یومن کی لوگ مارول مووی دیکھتے مارول فین ہیں تو جب سپر ہیروز کی مووی بنتی ہے کیا دکھاتا سپر ہیروز سب کچھ کر سکتا ہم لوگ بھی فینٹیسی کریں سپر ہیرو بننے کی بہت پارفل ہونے کی ہم لوگ کی امیجنیشن کیا رہے گی پارفل کی پارفل آدمی کو جو پسند ہے وہ اس سمجھ کر دے رہے جھٹ میں اپنے کپڑے چینج کر سپر مین بن گیا جب جو کھانا کھانا ہے جو کر سکتا ہے یہاں اصلی سپر ہیرو پربی یشو مسیح ہے پرمیش جو انسان بن کیا خالیلویا جیون کیا 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 نہیں کیا اس میں بھی ہے وہ کر سکتے تھے ایسا وہ پتھر کو روٹی بنا سکتے تھے کیونکہ چالی جن کے بات پیش بہت بھوکے تھے تو انسان بنے ایک تو پرمیش ہے کتنے پرمیش ہے پورے انسان کتنے انسان بنے پورے انسان بنے اگر تو پرمیش کا بیٹا ہے تو اس پتھر کو آگے دے روٹی بن جائے جگہ پربو وہاں بھی جواب وچن سے دیتے ہیں کہ یہ لکھا ہے کہ منوش کیول روٹی سے نہیں پرمیش کے مکھ سے نکلنے والی ہر ایک وچن سے جیتا ہے جہاں دوسروں کو کھلانے کی بار تھی پھر وہ چمت کار کر دی تو مطلب وہ ہمیشہ اپنی پرسنل چاہتوں کو سائیڈ رکھ کے لوگوں کی سیوہ کی جب وہ اس سامرشتی سے ملتے ہیں تو اس کوئے میں بیٹھے کوئے کے اوپر بیٹھے رہتے جب کوئے کی کورنر میں وہ پیاسے ہوتے اور ان کو بھوپ بھی لگی ہوتے جب گلیلی میں ہوتے وہ پورے تھکے ہو ہوتے ہیں لوگوں کی نیٹس فلفل کرنے کے بعد ان کو کھانے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے تھکان اتنی ہوتی کہ ان کو تھوڑا ٹائم ریسٹ کے لئے نکال پڑتا ہے کیونکہ لوگ ہمیشہ اپنے نیٹس کے لئے ان کے پیچھے لگے رہتے مارکوس 36 34 پڑھیں گے ییشو ہر ویکتی کی ضرورت کو پورا کر رہے تھے کروز پہ ان کو اتنی پیاس لگی تھی کہ میں پیاس ہوں ان کو اس سمیں پانی بھی ضرورت تھی مارک 11 12 مارا میں لکھا ہے ییشو بھوکھے تھے گرمی بھی لگی ہوگی گیلے بھی ہوگے تھانڈ بھی لگی ہوگی لیکن اپنی ضرورت پوری کرنی کے لیے اپنی سامرت کا اپنے پربیشور ہونے کے سامرت کا استعمال نہیں کیا آمین یہ چمتکار نہیں کرنا بہت بڑا چمتکار ہے کیونکہ وہ پرمیشور ہے اپنی ضرورتوں کا خیال رکھ سکتے تھے لیکن پون روح سے اپنے آپ کو پتا کے سامنے ارپن کر دیا اور پتا کے بھروس وہ جی رہے تھے ہالیلویہ کیا مقاشی شیط ہو رہے سمجھ میں آ رہے سپر ہیرو چاہیے سب کو لائف میں سپر ہیرو چاہیے وہ آئے گا اڑ کے اور اس کو جو چیزیں چاہیے وہ کر دے گا ہم لوگ جب سپر ہیرو کی مجھنیشن کرتے لیکن اصلی سپر ہیرو ہے وہ جو پتیو پر آیا اور اپنے آپ کو شن نہیں کر دیا ایمین خالی کبھی بھی کٹھور لوگوں کو جیتنے کے لئے چمت کار نہیں کی آپ کو معلوم اگر آپ میں سے کتنے لوگ گھروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اگر یہ کر دینا پربو تو ہم بشواس کر لیں اور آپ پھز آتے اس چکر رہے آپ بولتے پربو یہ کر دو دیکھ یہ بھی آپ کو بشواس کرنے لگے ایسا نہیں ہوتا اگر بہت میرے فیملی کے اگر اس کا میرے بیٹی کا ڈیلیورنس ہو گیا تو میں سب اپنے گرور کو چھوڑ پربو کے پیچھ جائیں گے ہم ایسا بولنے کی بات ہوتی ہیں تو کتنے بار پربو کو پرووک کیا گیا کی وہ کٹھور لوگ کے بیچ میں کتنے ایسی سیٹوشن تھی جہاں کٹھور لوگ بتاؤ اگر کوئی چمتکار دیکھے گا اس سے اٹینشن جیتنا ایزی ہے کی نہیں چمتکار سے اٹینشن ملتا ہے کی نہیں لیکن چمتکار سے جو اٹینشن ملتا ہے وہ جارہ دی تک رہتا کتنے لوگ یہاں دوسرے چرچ سوٹ کے آئے لیکن آپ بہت سے جگہ دیکھتے جیسے چمتکار ہو رہے آپ کا من کرتا نا کہ ہم کو دیکھنے ایسے چمتکار کئی بار آپ من کر سکتا رہی کہ ہم کو ایسے چمتکار دیکھنے آپ سوچ سکتے وہاں کتنے لوگ صرف چمتکار کے کاران ہیں میں چمتکار کے ورد نہیں ہوں لیکن میں کیا بات سمجھا رہا اس کو سمجھئے پربو ییشو نے کٹھور لوگوں کو جیتنے کے لئے چمتکار نہیں کیا اگر انہوں پروو کرنا تو میں پرمی شروع ہوں وہ وہاں بھی چمتکار کر سکتے تھے جہاں لوگ کے دل کٹھور تھے لیکن جہاں لوگ کے منوں میں وشواس نہیں تھا وہ چمتکار نہیں کیے پوائنٹ اس بات کو سمجھئے جب میں چرچ کے وشے میں بہت اس بات کو سمجھئے ییشو مسی کو فالوورز چاہیے فین نہیں چاہیے تو ایسے چیزوں سے جب کوئی انویلنگ بھی ہے جس کا دل کٹھور بھی اگر چمتکار دیکھ بھی اس کا جب ریسپونس رہے گا وہ لانگ ٹرم کمیٹمنٹ نہیں ہوگا اس سے لوگ ایسے مینوپلیٹ بھی ہو سکتے لیکن جیزس وہ کریں گے نہیں ییشو وہ کریں گے نہیں ان کو لوگوں سے چھوٹے سمجھ کا ایموشنل ریسپونس نہیں چاہیے تھا ایک کمیٹمنٹ چاہیے تھا پیچھے چلنے کے لئے بھی پربو ییشو کے پیچھے لیکن انہوں نے کبھی آپ کو لوگ کے حوالے نہیں کیونکہ جانتے تھے لوگ کے دلوں میں کیا ہیں جب وہ ییروسلم میں تھے فسے کے پر میں بہت چمتکار ہو رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ایسے بھی دیکھئے لائف میں آپ کا اچھا ٹائم ہوگا سب آپ کے آگے پیچھے کریں گے آپ جانتے اس بات کو اس کے بعد انہیں کیا کیونکہ ییشو جانتے تھا انسان کیا ہے پربو ییشو جانتے ہیں کون اس کے پیچھے کس سب لوگ چلا رہے تھے تھوڑے دن بعد یہ سارے لوگ چلا رہے تھے آپ نے کبھی سنا چلاتے میں کتنی بار بولا ہوں جو لوگ زیادہ ایموشنل اور زیادہ بڑھائی کرتے میں ان سے دور رہتا ہوں کتنی سنا مجھے کبھی بولتے سنا آپ نے کیوں بولتے سنا یہ لوگ جو ہوشانہ چلاتے یہی لوگ پھر چلاتے تو اس کو کروس پہ ٹنگا دو جڑا ٹائم بھی لگتا کیونکہ ایموشنل ریسپونس کیا وہ تو آپ کے ایموشن کے بیسیس پہ ہے وہ تو سب بھاوناوں کے کارن ہے جو پربو کے پیچھے چلتا ایموشن کے پارے میں نہیں اب کیا ہوتا جب آپ پریئر کر رہے آپ کے گھر کا کوئی میمبر پربو پیچھے چلنے لگ جائے تو کیا ہوگا آپ پریئر کرو کہ پربو پلیز اس کی ساہتہ کریئے تو تھوڑے دن اس کے حساب سے چیز ہوگی اس کا وشواس بڑھنے لگ جائے جائے لیکن کہیں کٹھور لوگوں کو دیکھ کر جن کے من میں وشواس نہیں تھا پربو ان کے من میں وشواس اپنے چمتکاروں کے دورہ جگانے کی کوشش نہیں کی وہ پرمیشر ہے یہ پروو کرنے کے لئے انہوں زیادہ کچھ کی ضرورت نہیں ہے وہ چمتکار کر سکتے انہوں نے بہت ساری چمتکار کی کہیں بھی کسی ان ویلنگ ویقتی کو جس کا ہیدے کٹھور ہے اس کو convert کرنے کے لئے یا اس کو وشواس بنانے کے لئے انہوں نے چمتکار نہیں کی میں مطلب جب پھر تمہیں خالی crusades کرتا تھا جب teaching ministry میں پرویش ہونے لگا پربو نے ایک بات میرے سب سننا چاہے لیکن ہم سب کچھ نہ نہیں چاہتے ہم ان کو سکش دینا چاہتے جو اس چیز کی value کرتے پربو اگر یہ پرویش کرنا ہو کہ وہ پرمیش ہو ہیں ہم لوگ کی جو کچھ کر رہے سر پرویش کر رہے کہ دوسروں کو دکھا دیں گے کہ ہم کیا ہیں پربو یش پرمیش ہونے کے بعد بھی جب لوگوں نے اس جیویت پرمیش سچی جوتی سنسار میں آئی لیکن اندھیرہ اس کو سمجھانا تھا اندھیرہ comprehend نہیں کیا اندھیرہ کو سمجھانے جوتی کہ اپنوں کے بیچ اپنوں نے اس گرہن نہیں کیا لیکن یش ان کو گرہن کروانے کے لئے ان کے اندر بشوات جگانے کے لئے جبردستی چمتکار نہیں کیا کٹھو لوگ پیچ میں پربو یش نے چمتکار نہیں کیا بہت ایزی ہے لوگ اپنے پیچھے چلانا چمتکار کر کے لیکن ایسے لوگ جو پیچھے چلتے ان کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا یش کئی جگہ ایسے چمتکار کر کے لوگ کو اپنی طرف کھیت سکتے تھے لیکن جہاں وشواس کا بیج لوگ کے دلوں میں آل ریڈی نہیں تھا وہ کوئی چند نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ پرمیشور ہے جہاں دل لوگ کا کھولا نہیں تھا وہاں پر پربو کوئی اور چند دینا نہیں چاہتے اپنے شہر میں ناظرت میں یہ بہت پارفول لہن ہے جو نبی ہوتا اپنے شہر اپنے گھر میں ایکسپٹیڈ نہیں ہوتا دنیا آپ کو جتنا سمجھ لے اور اس کے اگزامپل پربو ایشور خود بن گئے کتنے آدمی بن کتنے انسان بن جس ریالیٹی کو آپ ایکسپٹ کر آج سمجھ سکتے ہیں وہ ریالیٹی میں وہ چلے ہیں کہ ناظرت میں جو ان کا اپنا شہر تھا وہاں لوگوں نے ان پر سندگ گیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں ہے ربو اس لازروس اور امیر آدمی کا دشتان دیتے ہیں جو امیر آدمی جب دنیا میں ہوتا ہے پرمیشو کوئی سممان نہیں دیتا ہے اس کے پاس جب نرک میں ہوتا ہے تو کیا بہتا ہے کہ ابراہم کو وہ بہتا ہے کہ کوئی چمتکار چن دو جس سے اس کے پانچ بھائی وہ بھی پشتہ آپ کر لے تو ابراہم بوتا ان کے پاس موسی ہے اور نبی ہے اس کو بولو ان کی سنیں تو یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ چمتکار وشواز گہرہ بھی کر دیتا ہے جب پرمیشو چمتکار کرتے ہیں وشواز گہرہ ہو جاتا ہے لیکن جہاں وشواز ہی نہیں ہوتی وہاں کچھ گہرہ کرنے کے لئے نہیں اور اب آج چارٹس کے وشے میں ہم لوگ پہلے سمجھتے ہیں پرمیشو کا کبھی کوئی objective ہی نہیں تھا کہ لوگوں میں emotional response create کرے جب دیکھیں ہم لوگ physically بھی کترت ہوتے ہیں ہم لوگ کو اچھی worship چاہیے اچھے instrument چاہیے اچھا sound system چاہیے رائٹ سب کچھ perfect ہو چاہیے اور بہت آشیش کرتے ہم لوگ physically online meetings دونوں لیکن اس کا کوئی objective نہیں کہ اچھا مدھور سنگیر یہ سارے experiences لوگوں سے emotional response create کرنے کے لئے نہیں ہم worship بہت اچھی لگ رہی ہے ہم preaching بہت اچھی لگتی ہے تم کو jesus اچھے نہیں لگتے اس کو چھوڑ کے بہت ساری چیز اچھی لگتی ہے ہم لوگ environment create نہیں کر رہے جہاں لوگوں سے emotional response لے سکے 5000 لوگ روٹی اور مچھلی کھائے 5 سے زیادہ کھائے اور وہ پربو کے پیچھے ہو لئے پربو کھان وہاں کی ڈال اور ان کے لنگر میں چکن بھی رہتا ہے لنگر میں بیگانی رہتی ہے ہم لوگ کا objective crowd pool کرنا نہیں followers بنانا ہے ایسے لوگ جو پربو ایشور کا انسران کرے جو من سے وشواس کرے وہ مقتی داتا پرمیشور ہے اے کیا اگر کوئی صحیح میں پرمیشور کا داس ہے تو پرمیشور کی سیوہ کرے گا اب پربو ایشور نے جو کام نہیں کیے وہ ادھار کرتا ہوتے وے پرمیشور کا پتر جو شریر میں ہمارے بیچ آیا جب انہوں نے کوئی ایسا manipulation نہیں کیا جس سے لوگ emotionally ان کے respond کرنے لگے یا صرف ایک experience ارے اس جن ہم آتما آگے ہم کام گئے پھر آپ نے دیکھا ہے کبھی میں ایسے آپ کے جو physical experiences جو ہوتے ہیں ان کو جارہ توضب دیتا کبھی دیکھے آتے اچھے ہیں لیکن جیون اس پہ نہیں بنتا کوئی گر گیا کوئی لٹ گیا کوئی پلٹ گیا کوئی سور دیکھ لیا نرد دیکھ لیا کیا تمہارے من میں یہ وشوا ستپن ہے کہ ییشو پرمیشور کا پتر ہے کیا وہ کون ہے تم پر پرکٹ ہوا ہے اور پھر بھی جو believers mature نہیں ہیں ان کو ایسی چیزوں کے پیچھے بات تے ان چمت جو جہاں صرف وشوا سی emotionally inclined ہے یا experiences ہو رہے اسی لئے آ رہے پربو میں ستھاپت نہیں ہو رہے ان چیزوں کی long term میں کوئی value نہیں ہوتی long term کوئی effect نہیں ہوتا جن کا دل پر میشور کے قریب نہیں ہے جتنے immature وشوا ہیں آپ کو معلوم نہیں آپ نے پربو ایشو پہ کیوں وشوا کیا یہ کوئی emotional response نہیں کچھ اچھے گانے ہوتے ہیں یا وہاں worship بڑی مجھا آتا ہے ورشن سن کے بڑا اچھا لگتا ہم بہت excited ہو جاتے ہیں آپ کو excited کرنے کے لئے کوئی ورشن پیچ کیا ہی نہیں جاتا ہے آپ جس کو محلوم نہیں اس نے کس پہ وشوا کیا وہ کون ہیں ایسے وقتی کو پربو emotional response کے لئے کیوں چمت کار کریں اور میں بولتا پرمیشو سے جارہ پویتر مد بنو پلیز اس بات کو دھیان سے سنی پرمیشو سے جارہ اچھے نہیں ہو سکتے آپ وہ چاہتے پوری دنیا بچ جائے لیکن پھر بھی نہیں بچتی آپ دنیا بچانے کے لئے غلط اگر measures لوگ کو بچانے کے لئے اس کو evangelism نہیں بولتے اگر ہم لوگوں سے confess کروا لے اس کو conversion نہیں بولتے اس کو بون اگن ہو نہیں بولتے اس کو پربو یشو کو پوستنلی کسی کے ساتھ رشتہ کیے آتما جیتنا کیا ہوتا ایک اتیجنا ہے پوری دنیا پربو کا وشو بنے تو کیا کرے ہم لوگ منپلیٹ کر لے ارے تم کو سب نہیں آرہا جیزس کون ہے تو کیسے سمجھو گے تم تمہارا پرمیشر سے جیز اچھا دیل پرمیشر کیا چیز نیوکت کیے وچن کے پرچار کو سو سمجھ کے پرچار کو نیوکت کیے لوگ کے بچانے کی طریقے کے لئے امین ہم لوگ پوری دنیا بچانا چاہتے اچھی بات ہے امین اس میں یہ ہم لوگ سب کا ڈیزائر ہے کہ جتنے لوگ سب لوگ پربو کو جانے سب جانتے ہیں کیا سب دل کو لے جا کے اس کے جیوے میں ایسے چمتکار نہیں کر رہے پربو آپ کیوں نہیں کنونس کر رہے سب کو کیوں نہیں منا رہے سب کو اگر ایک کومن آرگیومنٹ ہے اگر پربو ییشو کی سچے پرمیشو تو اتنے لوگ کیوں نہیں جانتے یہ کونسی آرگیومنٹ ہے پرمیشو نیوکت کے سسماچار کے پچار ہم جاتے پرمیشو کے سسماچار کو پچار کرتے تاکہ جو وشواس کرے اس کو ادھار پائے جو نہیں وشواس کرے اس کو بھی ہم منپلیٹ کر کے چرچ میں لے آئیں گے اور لوگ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس کو چرچ نہیں بولتے کہ آپ اس کو جانتے جس پر آپ نے مشواس کیا روٹی مچ دی کھا کے تو بہت پیچھے چل لیں کوئی بھی ایوانجلیز جو گلت ڈنگ سے کیا اس کے ریزلٹ اچھے نہیں ہوتے اور کوئی کلیسی جو ربو ایشو کے ستھے پہ ستھاپ اتنی اس کے کوئی بنیاد ہی نہیں تو دو کام پہلے پر نہیں کیے کبھی بھی کوئی چیلنج کر رہے اس کے ریسپونس میں چمت کار نہیں کیے اگر پرمیش کا بیٹا ہے تو دکھاؤ بھی دکھاؤ دکھ دکھاؤ اب بھی دیکھو کیا ہوتا اچھے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں تاو والے اچھا میں دکھاؤ میں کون ہوں پر ایشو نے کبھی کوئی چیلنج کر رہے کوئی ان کو مینوپلیٹ نہیں کر سکا چمت کار کرنے کے لئے تاکہ لوگ کا ایگو سیٹیس ہو جا ان کا جو گھمند ہے ان کا جو پرائیڈ ہے ایشو کا ہی پرائیڈ میرے اتھار تُمکو مال ہم کون ہے یہ سوار دو لوگ بھی اراغنہ کرتے اے پیٹر کون بتا یونانی کیا مانگتے جان اور یہودی چن اور یہودی کئی بار یسو سے چن مانگتے لگی جتنی بار مانگے چن نہیں دکھائے تو یہ demand ان کے اوپر بار بار ان کو فورس ہے کہ اگر آپ فرمیشو کے بچے بیٹے ہیں تم صحیح میں جو بول رہے وہ کتنی بار فریسی آئے بولی چمتکار کرو ہم کو چن نہیں دکھاؤ ایشو چن نہیں دکھائے اگر ایشو چاہتے تو ان کے پاس چامر تھے کہ ہر چیلنج کے ریسپونس میں وہ چمتکار کر سکتے تھے لیکن کوئی اتنا پریشر نہیں دے سکاتی وہ چمتکار کرے یہی چمتکار وہ لوگوں جب ہم لوگ اس پانکتی کو پڑھ رہے ہیں پلیز اس کے مطلب کو سمجھو کہ اس نے اپنے آپ کو شن نہیں کر دیا کھالی ہو گیا ہے پرمیشوت لیکن آدمی کا روپ دھارن کر لیا اور آدمی نہیں ایک سیوک کا روپ دھارن کر لیا اب آدمیوں میں بھی اگر کوئی کسی کو چیلنج کرے تو کرنے کے لئے کبھی بھی کوئی میرے کل نہیں کی کبھی بھی کوئی کٹھور ویقتی کو جس کا آچرن صحیح نہیں ہے اور جو سائن ڈیمان کر رہا ہے پربو اس کے لئے سائن نہیں دیئے پربو ان کے لئے دیئے جو وینمر ہے لیکن پبلک پرفارمنس کے لئے کچھ نہیں کی اور دیکھو کتنے عجیب بات ہے کہ پربو فریشیوں کے بولنے پر چھنے نہیں دی لیکن فریشی پھر بھی ان کو ماننا چاہتے تھے کیونکہ وہ جو چمت کار کر گئے اس کے لئے وہ سبت کے دن فریشیوں کے سامنے اس آدمی جس کا ہاتھ سکھا تھا اس کو چنگہ کیے اندے کو گنگے کو لگڑے کو بہرے کو چنگہ کیے اور فریشی درے ہوئے تھے کہ لوگ اس کے پیسے چلنے لگ جائیں گے تو اس در میں وہ سب کے سامنے بول گے اگر تو چنن پر پھر پربو کیا بولتے کہ دوشت اور ویبی چاری پیڑی کیا چاہتی چن چند کے کہ جیسے جونا تین دات اور تین دن مچھلی کے پیٹ میں تھا ویسی مانا پتر تین دن دات پتر کے گر میں رہے گا اور پھر کیا بولتے ہیں نینوہ کے لوگ نیائے کے دن اس پیڑی پہ اس پیڑی کو دوش لگائیں گے دندت کریں گے کیونکہ جونا کے پچار 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 سب کرتے ہیں جانور بھی تین دن پاسٹنگ میں رہتے ہیں جونا کے ورڈ کا ریسپونس تھا کہ پورا نینوے پچار پچار آپ کرتے ہیں اور یہاں مانب پتر ہے اسے چمتکار دکھائے لیکن کتنے لوگ کے ہی در کھو تھے اب اگر پرمیشور کے بیٹو تو یہ ہم کچھ نہیں دکھا ایسے مچھلی پکڑی جاتی ہے پربو کو ایسے نہیں پکڑتے ان کو کوئی پریشر دے کے ان سے پرفارمنس نہیں کرا سکتا لیکن جو ونمر ہے اس کے لئے پرمیشور اپنے آپ کو سامرتی دکھاتے آمین یہ لوگ جو پرمیشور کا یہو کا salvation کا plan اس کو reject کر رہے اور اس کے بدلے میں sign مانگ رہے کوئی sign نہیں ملا ان کو لیکن یہ پھر بھی چمت کار کرتے رہے جب یہ ٹیبل اٹھا کے فیک دیتے ان کی جو پیسے exchange کر رہے ہوتے مندر میں وہاں بھی پربو سے پوٹتے کہ چند دکھاؤ پھر اسی بولتے پربو تا ایک چند دکھیں کہ اس مندر کو گرہ دو میں تین دن میں اس کو اٹھا دوں گا تو یعوذی بولتے ہیں کہ ہم کو چھالیس سال لگے اس مندر کو بننے میں اور تم اس کو تین دن میں کیسے بنا دو گے تو ان کے لئے پربو ultimate چند کیا تھا یشو کا مر کے اٹھنا جو نا کا چند اور آپ پربو کو مر رہے ہیں تو یہ کیا بول رہے اگر تو پرمیش اپنے اپنے آپ کو بچا لے اب یہ تو زیادہ ہو گیا ایک طرح ہم درد سہرے کشٹ میں اتنا درد اس درد کو سمجھو یہ پورے مانو جاتی کہ پاپ کو لینا ہے اور ایک بار اپنے پتا سے کٹنا ہے جو کبھی تک ہوا نہیں آج تک ایک بار پتا بھی اپنا چہرہ جیسے پھر لیں گے خونے دیں گے جو ہو رہا ہے اب کروز پہ اور تیمٹیشن اپنا جیون بچا سکتے ہم کیسے کوئی ان کو پروک نہیں کر سکا کیا humility ہوگی کیونکہ اس ونمرتہ کا اُلٹا کیا ہے کی وہ بیکتی جو بڑے آسانی سے تیجید ہو جاتے بڑے آسانی سے گست آجاتا تم جانتا ہم کون ہے ونمرتہ یشو کی ونمرتہ آمین ہم لوگ ان پنکتیو کار ثمج یشو کتنا ونمرتہ ہوئے اور اس سے یہ بھی سمجھ آتا کہ آپ پرمیش کو ٹیمپ بھی نہیں کر سکتے کہ پرمیش کو فورس نہیں کر سکتے میرے اکل کرنے کے لئے ہم کئی لوگ پریئر کی آنسر نہیں دیکھتے کیونکہ ان کو آنسر نہیں چاہیے آنسر کسی سپیشل وے سے چاہیے کبھی کبھی دے سکتے پرمیش پرمیش کو ڈبے میں بند نہیں کر سکتے آپ پریش نہیں ڈال سکتے سوچ پرمیش کو جیل میں بند کر کر آپ ان کو ٹرچر کر میرے بات سننی ہوگی نہیں سنوگ اب ہی بتات اؤ میں آنسر میں آنسر میں چلا جاؤ ہوں گا میں فارسٹنگ کر لوں گا میں پریئر کر کر آپ کو تنگ کر دوں گا اور یشو نے بلے پرمیش کو ٹیسٹ مت کرو تو جب شیطان سب سے اچائی پہ لے جاتا ہے تو پرمیش کو بلتا ہے کہ اگر پرمیش کا بیٹا تو کود جا کیونکہ تیرے ویش میں یہ لکھا ہے کہ وہ تیرے پاؤں لڑکھرانے نہ دے گا اور سرد تجھے بچائیں گے لیکن پرمیش بلے پرمیش کو ٹیسٹ اپنے یہوہ پرمیش کا ٹیسٹ مت کرو اور ان سب چیز سے یہ سمجھ ماتا ہے کہ آپ یشو کو منپلیٹ نہیں کر سکتے چوتھی چیز جو پرمیش کی جو لوگ ادھرمی تھے ان کا ترند نہ مطلب جو ان کے سامنے کھڑے تھے ان کو ترند برباد کر سکتے تھے اصلی سپر ہی تو وہی کرتا ہوئی جس کے پاس بنانے کی شمط ہے اس کے پاس برباد کرنے کی شمط ہے جو دیتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے اور گوسپل دونوں سمجھنے کی ضرورت ہے یشو مسی کسی کو برباد کرنے نہیں آئے حالانکہ جب یشو واپس آرہے تو سب کو برباد کر دیں گے جو ادھرمی ہیں جو ان کے دشمن ہیں ان کا ناش ہو جائے گا لیکن اپنے اس مشن میں جب انسان بن کے دھرتی پہ آتے ہیں ان کا مشن کیا تھا اور جان 3 16 سب کو پسند ہے کہ پرمیشن نے سنسار سے اتنا پریم کیا کہ اپنے اکلوتے پتر کو بلیدان دیا تاکہ جو کو وشواست کر اس کا ناش نا پرانت جیمن پرابت ہو 3 17 اور پراب فول ہے کیونکہ یہ نے اپنا پتر سنسار میں اس لین بیجا کہ سنسار کو دوشی ٹھہرا ہے پرانت جو اس پر وشواست نہیں کیا وہ دوشی ہے تو دوش تو سنسار پہ ہے لیکن پربو اس دوش سے بچانے کے لئے ادھار کرتا کہ روح میں آمین تو جس کے پاس بنانے کا سامت ہے لیکن کبھی بھی جو ان کے ویروت تھے پربو نے ان کا نیائے وہاں نہیں کیا ان کی بیجتی ہوئی ان کا مجا کڑایا گیا ان کو دمکی دی گئی ان کو جھاپڑ مارا گیا ان کو کوڑے پڑے ان پہ کیلے ٹھوکی گئی ایس بتائیے کوئی جھاپڑ مارے گا آپ تو کیا کریں گے ان لوگ کو دنڈ جیوان میں نہیں دیے جو دھربی ہو کے جی رہے جی 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 روپ سے آگے آنے والی بات کو بول دیے آپ کو پورا انسان بن گیا ایک تیمٹیشن ہوتی ہے جب آپ کسی سے بہت نفرت کر لیتے اس وقتی کے گرنے پر جانے ہن جانے سیلیبریٹ کرنے لگ جاتے یشو میں ایسی کوئی بات نہیں تھی ان کو اتنا ٹیمٹ نہیں کیا جا سکا کہ وہ بدلہ لے سکے انسلٹ ہوئی کوئی آدمی کتنا تیار ہو سکتا ہے کہ یہ شاید رپن میں اس اپنا مو نہ کھولا جب وہ ایسے لے جائے جیسے ایک میمنا وط کے لئے لے جائے جاتا لیکن اس اپنا مو نہ کھولا لیکن یوہن اور یاکو زبیدی کے پتر جو اس کے چلے تھے جب سماریا کے لوگ پرابو کو accept نہیں کرتے پرابو ابھی آگ گراؤ ان کو بھی خدم کر دے پرابو تم نہیں جانتے سودوم اور گمرہ کی طرح آگ گراؤ ان کو بسم کر سکتے تھے لیکن ان کی دیا اور ان کی کرونا ان کا patience جو انہوں نے اپنی سیوہ میں دکھائی لوگوں کو بچانے کے لئے وہ تب نہیں دکھے جب وہ واپس آ رہے کیونکہ پہلے میمنا آیا تھا اب شیر آ رہے آمین پہلے وہ بچانے آئے تھے اب وہ نیائے کرنے آ رہے ہم پھر ابھی ہم اسی پنگتی میں تو نے کیا خالی اپنے آپ کو چھوڑی ساری مئیمہ ہو کر خدا کیا شنی اپنے آپ کو بنا منوشی سمان بن گیا دا سمان جیزے سے کیا سیکھ سکتے سہن شیلتہ کوئی بولے سہنشلتہ نہیں پرمیش پویت رہے اور اس کے پاس سامرت ہے عدھکار ہے کہ وہ کسی بھی پاپی کو ترنت گھنڈ دے سکتا ہے اور کوئی بھی پاپ بینا پنیشمنٹ کے نہیں جائے گا صرف ایک پاپ بینا پنیشمنٹ کے جائے گا مجھو کون سا جو یشو کی لہو سامرت ہے پاپ یو کر ترنت نیو کرنے کے لئے لیکن پرمیش سہنشل ہے patience امین ہم لوگ پیدا کرن تیرہ میں پر love is kind love is patience پیار میں انتظار ہوتا ہے پیار میں سہنشلتا ہے اور پرمیش کو ہم سے رشتہ بنانے کے لئے اپنے بیٹے کو پورا انسان کر کے بھیجنا پڑا اور بیٹا بھی اس مشن کو پورا ونم رو کے جیسے پتا کی چھوٹی ہے ویسے گرہن کرتا تو ابھی تک ناش کیوں نہیں ہوا پرمیش کیوں نہیں آئے پاپی لوگ کیوں سر پہ تبلہ بجا رہے ہیں کیونکہ پرمیش سہنشیلہ اور وہ چاہتے سب لوگ اس ادھار کے ستھ کو جان لے ایمین ابھی جیسے دیکھو پربو ایش تو آج بھی آسکتے لیکن ابھی بہت سو لوگ جو نہیں جانتے پربو کو جان سکتے تو اوش واسی کے آرگومنٹ کی اگر پرمیش رہے تو بورے لوگ کیوں ہیں جب آپ کا دشمن پرمیش کا نندق بھی ہے آپ کو پرلوبن میں بھی ڈال رہے آپ سے جار طاقت اور بھی لگ رہے آپ کو تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس کا پرمیش اس کا مو کیون پھوڑ دے تو نے کیا کھالی اپنے آپ کو چھوڑی ساری مہیمہ ہو کر خدا یا اپنے آپ کو بنا منوش سمان اب کتنا بنا دا سمان بن گیا پانچ وی بات ییشو نے نہیں کی کہ لوگوں کی اچھا کے بھپریت کبھی جبردستی نہیں کی ان کو وشواس کرنے کے لئے اور آپ کو بند کر دینے چاہئے ایسے کرشن لوگ بڑے اگریسیو ہوتے اور کتنے لوگ ابھی تک سیکھ گئے ہیں تم کو جنٹلی پوائنٹ کرنا جن کا دل کھلا ہے جن کا ہارٹ ریسیو کرنے کے لئے تم ان کو جنٹلی پوائنٹ کر سکتے ییشو کی ضرور جسی یہ دیکھو پرمیشور کے نشپاپ میمنا جو جگت کے پاپ لیے جاتا ان پرمیشور کتنے سہنشی لے سے معلوم تل جاتا ہے جو دیا کے پاتر مہیمہ کے پاتر اور ایک وناش کے پاتر تو وناش کے پاتر کو سہن کر رہے تاکہ مہیمہ کے پاتر پر اپنی مہیمہ پر کٹ کر سکے ایمین ییشو کبھی فورس نہیں کی لوگوں پہ آگیا پالن کا کی کرتے تو ان کی جو جو آزادی ہے اپنی اچھا میں پیچھ چلنے کی اس کا اولنگ دن ہوتا اور اس لئے کبھی کسی سے جبادستی نہیں چاہیے جب پرمیشور کسی کی will میں انٹرفیر نہیں کرتے پرمیشور انفلوینس کرتے کیسے ہم نے اگر اپنا جیوان پرمو کیا جیوان میں اندھیرہ بھی آیا اندھیرے کو ہم نے رسپون کیا لیکن جب پرمیشور کی جوتی آئی ہم نے جوتی کو رسپون کیا ہمیں اس کی چمک جب ہم پہ پڑی ہم نے اس چمک کے انسار پرمیشور کو گرہن کیا لیکن ہم سے جبردستی نہیں کی گئی آپ سوچو پربو جبردستی کرتے تو ایسے من پلٹ دیتے سب کا ایسے کرتے سب آکے چنوں میں گر جاتے سب کو آنکھ میں دیکھو دو منٹ آپ تو صحیح میں پربو ہے دیکھو دیکھو یہ صحیح میں پربو ہے جو اس کے پیچھے چلا اپنے من سے چلا اگر پربو نے ان لوگوں کو بھی بولا اپنے چلو کو جب بولا میرے پیچھے ہو لیکن وہ پیچھے بھی چلے تو اپنے من سے چلے کوئی وش میں آکے وش کرنی کیا گیا ان کا کیونکہ پاور لوگ کرپٹ کرتا ہے اور بہت پاور جو لوگ بہت کرپٹ جاتے اور لوگ بولیں کہ بھائی ان کو مت اٹھاؤ لیکن کم سے کم کوئی اپوزیشن تو اتنا پاور میری بات سمجھو جہاں بہت پاور ہوتا وہ میسی ہوتا رائٹ کیونکہ پاور کرپ کر دیتا لوگ کو اور یشو کے پاس کتنا سامر تھا لیکن یشو پرالوبن میں آکے اس سامر کو کبھی ایسے استعمال نہیں کیے کہ جو نہیں مانتا وہ بھی جبدستی ماننے لگ جائے شیطان یہ کام کرتا ہے شیطان جب جودس کے اندر گھوز گیا تو جودس پون روپ سے شیطان کے کنٹرول میں آگیا یشو جودس کو بولتا تم کو جو کر میں جندی کرو اور پرمیش کا وچن بھی تیس پندرہ سے بھی سو بولتا ہے کہ جیون اور مٹیوں میں سے آشیش اور شراب کے بیچ میں چوس کر لگ اب میں اپنے بچوں کو ہمیش پستری بولتا ہوں بیٹے صحیح چوئیس کرو صحیح چوئیس کرو صحیح چیز چوس کرو تمہارے بدل چوس کوئی نہیں کرے گا صحیح چیز چوس کرو جو کوئی بھی آ جا بیٹا ہے وہ اپنے لائف میں جو چوئیس کی اس کے کارن ہی بیٹھے رہے سو اپنے نیم دے دینے اپنے سامت پرکٹ کرنے کے بعد بھی پرمیش ایک اپیل کرتے لوگوں کو جیون چون و تاکہ تمہارے بچے جی سکے اب تمہارے ساتھ سب ٹھیک ہو سکے آمین سور ییشو کو نکارنے کا عدیقار ہے تمہارے پاس لیکن اس کو نکارنے کے بات کوئی وکلپ نہیں ہے یہ کومن آرگیومنٹ ہے جیسے انڈیا کی بات کر لے اتنے کم کر کر اور دوسرے لوگ کیوں نہیں مانتے امیر لوگ کیوں نہیں مانتے لیکن پیسے میں ادھار نہیں تب جاننا جولی ہم نے کس چیت پر وشواز کیا تو پرمیشن نے سب کو عدیقار دیا فریلی چوز کرو تم کو اس کی شیوہ کر رہی ہے کی نہیں اس نے کسی کے پر فورس نہیں کیا کہ تم پیچھے چلنا پڑے گا ہر بار ان پر اپنے آپ کو پرکٹ کیا اور پھر وہ اپنی اچھا سے اس کے پیچھے چل دیئے پربوشن اس آدمی کو بلاؤ میرے پیچھے سب بیچ چل 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 لیکن جب پترس کو بولا میرے پیچھے بولو تو وہ اور سارے چل اپنے سب کو چھوڑ کے پربو کی پیچھے چل دیئے تو پرمیشور لوگوں کے منوں میں ان کے انترمن میں اپیل کرتے ہیں آج بھی کوئی اس میسیج کو سن رہا ہے پرمیشور کا ہر میسیج اس کی گریس اس کا پیشنس اس کا پیار ایک اپیل ہے صحیح چوئیس کرو آمین صحیح چوئیس کرو آلیلویہ آخری بات جو یشو نے نہیں کی کروس پر اپنے آپ کو مرنے سے نہیں روکا وہ چمتکار کر سکتے تھے اور کر کے بچ سکتے تھے اس مٹیو سے اس دردنات مٹیو سے آمین اور یشو کیا بولتے جب پترس اس آدمی کا کان کار دیتا رومی سینک کا پربو کان کیا بولتے کہ میں اب بھی پرات نہ کروں گا میرے پتا کتنے سوا بود بھیج سکتے مطلب یشو کے پاس پاور ہے اپنے آپ کو بچانے کا دیفنڈ کرنے کا آمین سوچو کیا پرمیشر اور کیا آدمی ہے ہالیلویہ کیا پرمیشر ہے اور کیا آدمی ہیں کہ اس دن اندھیرہ ہو گیا دن میں اندھیرہ ہو گیا پردہ دو بھاگ میں پھٹ گیا کئی کبرے کھل گئی اور جو سینک وہاں کھڑے تھے تو وہ صحیح میں یہ پرمیشر کا بیٹا ہے ہالیلویہ ہم کیا سکھتے جو چمدکار پربون نہیں کیے اس سے ہم سمجھتے یشو کون ہے مورے میسیج کو سمجھتے ہالیلویہ کہ یشو اپنے آپ کو ونمڈ کر دیتے تاکہ ہمارے لئے ادھار کا راستہ بنا سکے آمین موسیقی